موسیقی 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 آئی بروز اچھے سے فیل کر لی ہیں اس کے بعد جو نیکس سٹیپ ہے وہ میں اپلائے کر رہی ہوں برو ان لیش سیرم ایسے آئی بروز کے بال جائے وہ یہاں وہاں نہیں اڑتے اب میں کر رہی ہوں اپنی آئی بروز کو ہائی لائٹ اور اسی سے میں اپنی آئیس کو کروں گی کنسیل ہائی لائٹ کرنا ہو جب بھی تو ہم ایک ٹون لائٹر پہ جاتے ہیں اگر ہم نے کرنا ہو کنسیل تو ہم ایک ٹون ڈارکر پہ یا سیم ٹون جو ہے وہ فانڈیشن اپلائے کرتے ہیں تو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے یا اسی سے ہی ہم اس کو جسے ہائی لائٹر کو آئی بیس اپلائے کر رہے ہیں اس کا مین ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ٹرانزیشن کلر آئیس پہ اپلائے کریں تو اس سے جو آئی میکپ ہوتا ہے وہ ایکزیکٹ پرومیننٹ ہوتا ہے اس کمپیوٹر آپ آئیس پہ کوئی بھی وائٹ یا کریم کلر کا شیر جو ہے بیس اپلائے نہیں کریں گے تو آپ کو ٹرانزیشن کلر اتنے زیادہ پرومیننٹ نہیں ہوں گے اور آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی ان کو بلینڈ کرنے میں ان کو ہائی لائٹ کرنے میں اور وائٹر یوز کرنا پڑے گا بہت زیادہ لیکن اگر آپ اس طرح سے آئی بیس بنا کے اس کو اچھے سے سیٹ کر لیں پاورڈر کی ہیلپ سے تو آپ کو اتنے زیادہ محنت نہیں کرنے پڑے گی آپ کو جو کلر ہیں وہ صحیح شاپ آئیں گے اب میں اپنی آئی بیس کو سیٹ کرنے کے لیے کرسٹین کا لوس پاورڈر اپلائے کر رہی ہوں اور ان کا شیڈ میں ڈسکرپشن بوکس میں لکھ دوں گی لوس پاورڈر اپلائے کرنے سے آئیس پر کریزنگ نہیں ہوتی اور جو آئی بیس ہم نے لگائی ہوتی ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو جاتی ہے اور یہی لوس پاورڈر آئیس کے نیچے لگا رہی ہوں جو بھی شیڈ آئیس کے نیچے جھڑے ان کو میں فین برش کی مدد سے ڈسٹ آف کر لو سو آئیس میکپ کٹ جو یہ لک کریٹ کرنے کے لیے یوز کی ہے وہ ہے رومینٹک کلر پروفیشنل کاسمیٹکس کی آئی میکپ کٹ ہے یہ کلر جس کے کافی پگمنٹڈ ہے تو جو بھی شیڈ آئی میکپ کے لیے یوز کیا گیا ہے اس کے اوپر ہارٹ بنا کے اس کو پرومیننٹ کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈیفکلٹی پینک کلر جو سلیکٹ کیا تھا اس کو لے کر اور فلافی برش کی مدد سے یہ کریز کریٹ کر رہے ہیں سلولی سلولی ویڈیو جو پوری ریکارڈ کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ایزیلی سمجھ میں آ جائیں جو کریز میں کب سیکھنا چاہتا تھا کہ کریز کیسے کریٹ کرتے ہیں اور ساکٹ کیسے کریٹ کرتے ہیں کس چیز سے کٹ کرتے ہیں وہ سارا پروسیس آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے تو مل جائے گا سٹرے بائی سٹرے تو آئیز میکپ کرتے وقت کبھی بھی زیادہ شیڈ جو ہے اپنے برش میں مت لیا کریں لیسز مور کی تقنیق پر عمل کیا کریں کیونکہ کم میکپ کو ہم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک دم سے شیڈ زیادہ اپلاے ہو جائے آئیز کے اوپر پھر اس کو کم کرنے میں اس کو ریموف کرنے میں آئی بیس ریموف ہو جائے گی یا پھر وہ صحیح سے ریموف نہیں ہوگا اور آپ کو ڈبل ڈبل محنت کرنے پڑے گی آئی میکپ کریٹ کرنے میں میکپ کو بلینڈ کر کر کیا ہستا 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 ہی میکپ کو بلڈ اپ کیا کریں ایک دم سے زیادہ شیڈ مت لگایا کریں اب میں یہ بلیک شیڈ جو ہے اپنے ساکٹ پر اپلائے کروں گی سو دیر جب میں اس کے اوپر گلٹر اپلائے کروں تو گلٹر جو ہے وہ میرا بہت زیادہ پیگمنٹڈ نظر آئے تو یہ بہت ہی سمپل سا اور ایزی سا میتھرڈ ہے پنگ کریس کے ساتھ آپ کی سران سے گلٹر میکپ کر سکتے ہیں بہت ایزی سٹیپ بائی سٹیپ ایک چیز آپ کو سمجھا دی ہے بہت ایزی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد بھی آپ کو کوئی چیز کوئیسٹین رہ جائے گا پوچھنے کے لیے کہ یہ کیسے کیا مجھے نہیں لگتا 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 سو یہ 3 in 1 ہائلائٹر لے کے میں اپنے برو بون کو ٹیرڈک وغرہ کو ہائلائٹ کروں گی یہ فیس برو بون اور چیکس وغرہ کے لئے یوز ہوتا ہے سو اس ہائلائٹر کے مدد سے میں اپنے جو آئی بول ہیں اس کو آئی بول والا جو ایریا ہوتا ہے اس کو بھی ہائلائٹ کروں گی سو دین میرا یہ والا ایریا جو ہے وہ پرمیننٹ ہو وہ آئی میک اپ جو ہے وہ زیادہ گلیم لگے اور یہ بیوٹی ورل کا پریس گلیٹر پیلٹ ہے جو کہ میں آئی بول پر اپلائے کروں گی یہ بہت اپنی اور یہ بہت زیادہ پیگمنٹڈ ہیں اس کے گلیٹر اور اس کو لگانے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ سیلر بھی آتا ہے اگر سیلر کے ساتھ آپ اس کو اپلائے کریں تو اس کا ٹائم جو ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے اگر سیلر کے بغیر اپلائے کریں تو ٹویل آور بعد یہ تھوڑا سے کریز ہونا شروع جاتے ہیں لیکن یہ بہت اچھے ہیں ریزنیبل ہے پاکستان کا اپنا برینڈ ہے پیزن کے کافی ریزنیبل ہے پیکجنگ وغیرہ بہت کول ہے اب یہ میں کاجر لگانے لگی ہوں آئیس کے اندر اور لور لیش لائن پہ تاکہ آئیس جو ہیں وہ میری مزید انہینس ہوں تو سگما کا لائنر سے میں اپنی آئیس کے لور لائن کو فلنگ کر رہی ہیں اور اسی سے لائنر اپلائے کروں گی بہت اچھا لائنر ہے بلکل بھی سمجھ نہیں ہوتا پھیلتا نہیں ہے بلکل بھی اور بہت زیادہ جیڈ بلیک ہے آئی لائنر لگانے کے لئے بھی تیکنیک استعمال کرنے پڑتی ہے ہر بندہ آئی لائنر نہیں لگا سکتا تو یہاں پہ آئی لائنر جو ہے وہ اٹھا کے لگایا ہوا ہے اور بہت زیادہ بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے آئیس کے اوپر آئیس اور زیادہ وائیڈ اور اوپل لگ رہی ہے آئیس کے اوپر کچھ آئیس ایسی ہوتی ہیں جس پیلائنر کو اٹھا کے لگایا جاتا ہے کچھ پر تھوڑا سا جھکانا پڑتا ہے اس لیشیس کا بھی یہ سسٹرم ہوتا ہے سارا تو ابھی آئی میکپ کمپلیٹ ہو گیا جو شیڈ ہم نے کریس پہ اپلائے کیا تھا وہی شیڈ جو ہے ہم لوڈ لیش لین پہ اپلائے کریں گے تاکہ آئیس کے اوپر مزید جو ہے وہ گلیم لک آئے آئیس بہت زیادہ اور اٹریکٹیو لگیں اور ہمیشہ سیم شیڈ اپلائے کرتے ہیں کبھی کبارٹریس کی ڈیزائننگ دیکھ کے دوبٹے کی ڈیزائننگ دیکھ کے چینج بھی اپلائے کر لیتے ہیں شیڈ وغیرہ اور اب یہ گوش کا جو ہے وہ مسکارا ہے اب یہ اپلائے کرنا ہے آئیس کے اوپر اور اس کے بعد لگائیں گے ہم لیشیز مسکارا اپلائے کرنا کا بینفٹ یہ ہوتا ہے کہ لیشیز جو ہے وہ آلریڈی اپورڈ اور ڈانوڈ ڈریکشن میں ٹرن ہو جاتی ہیں جب ہم اس کے اوپر لیشیز اپلائے کرتے ہیں فیک یا فالسیز اپلائے کرتے ہیں تو وہ سپریٹ سپریٹ نہیں لگتی اور ایزی لی آپس میں دونوں لیشیز فالسیز اور اوریجنل لیشیز آپس میں ایزیلی مرز ہو جاتی ہیں تو مسکارا اپلائے کر لیا ہے اب ہم اس کو اپر اپلائے کریں گے لیشیز سو جو لیشیز میں یوز کر رہی ہوں وہ ہیں مینک لیشیز جو ہوتی ہیں وہ نیچرل ہیئر سے بنی ہوتی ہیں دیکھنے میں کافی ہیوی لگتی ہیں لیکن جب یہ آئیس پر اپلائے کرو یہ تو بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہوتی ہیں اور ایزیلی ہم آئیس پر کھول سکتے ہیں بند کر سکتے ہیں آئیس پر بہت زیادہ بھاری بھاری پن میں حسوس نہیں ہوتا اور اگر آپ کے پاس یہ لیشیز کا اپلیکٹر نہیں ہے تو کوئی ایشیو نہیں ہے آپ کسی سمپل ٹویزر کی مدد سے بھی لیشیز کو اپلائے کر سکتے ہیں پہلے اس کا آوٹر کورنر اسٹک کرتے ہیں اور پھر اس کا انر کورنر اسٹک کرتے ہیں اس طرح سے آپ کے لیشیز جو ہے وہ آرام سے اسٹک ہو جاتی ہیں اور جو گلیو یوز کی ہے لیشیز لگانے کے لیے وہ سویٹ ٹیچ کی گلیو ہے سب سے بیسٹ گلیو ہوتی ہے یہ لیشیز اپلائے کرنے کے لیے تو ہمارا پنک کٹ کریز گلیٹری سموکی ہائی میکپ کمپلیٹ ہو گیا ہے مجھے پتا ہے کہ میں نے وائس آور اس ویڈیو پر اتنا اچھا نہیں کیا جتنا کہ زینب کرتی ہیں اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک ضرور کرنا ہے ویڈیو کو اور میں نے اس ویڈیو پر فیس میکپ کیسے کیا تھا یہ اس میں کے لیے زینب کے چینل پر جائیں میں لنک ڈال دوں گی ڈسکرپشن میں بوک اور زینب نے بھی یہ وائس آور جو ہے وہ فرس ٹائم سننا ہے تو زینب سوری مجھے بتائیں میں آپ کی تو سب وائس آور تو نہیں کر سکیوں پر میں نے کوشش کی تھی جتنا اچھا میرے سو ہو سکے میں کروں تو آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آج کی زینب آپ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسے لگی آپ لوگ باتانا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں ڈھیر سارا پیار دیں اپنا اس ویڈیو پر اور ہم دونوں کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بتائیں کہ کلیبریشن ویڈیو کیسے بنی ہے اللہ حافظ